بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں میں آج ریسی بی جو شیئر کروں گی وہ ہے پکوڑیاں یہ بہت خستہ اور کرنچی بننے والی ہے تو آپ میری اس ریسی بی کو ضرور ٹرائی کرے گا اور میری ویڈیو کو غور سے دیکھے گا پورا اینڈ تک تو ٹھیک ہے آپ بلکل ایسے ہی بنائیے گا اور یہ بہت ہی جب آپ اس کو پانی میں ڈپ کر کے جب دہی میں ایڈ کریں گی بہت ہی کہ سوفٹ بنیں گی تو انشاءاللہ چلنجی سٹارٹ کرتے ہیں اچھا دی پکوڑیاں بنانے کے لیے جو سب سے پہلے جو ہمیں مین چیز چاہیے ہوگی یہ اس طرح کی آپ کے پاس مطلب اس طرح کی نہیں مطلب کوئی بھی آپ کے پاس اس طرح چھلنی ہونی چاہیے یہ دیکھیں یہ میرے پاس تھی ایک پلیٹ سی تھی اس میں ہول بنے ہوئے تھے لیکن اس کے بڑے سائز کے لیے اس لیے میں نے چھوٹے کرنے کے لیے ان کے اوپر جو ریپ کیا ہے وہ المونیوم پائل کا ریپنگ کر دی ہے ٹھیک ہے اور ان کو میں نے اس طرح ہول ان کے بنا لیے ہیں یہ ریکھیں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے اتنے ہمیں جو ہیں وہ نارمن رہتے ہیں اچھا دی اس کے لیے اب باقی ہمیں جو چاہیے ہوگا یہ میں نے ایک کپ بیسل لیا ہے ٹھیک ہے اور آدھا کپ آدھا کپ سے تھوڑا سا کم جو ہے میں نے بیدہ لیا ہے اور تھری ٹی بل سپون جو ہیں یہ میں نے کارن فلور کے لیے ہیں اور میں نے ون ٹی سپون جو ہے اجوائن لی ہے ون ٹی سپون میں نے بھر کے نمک کا لیا ہے اور ون پینچ جو ہے میں نے ادھر مٹھا سوڈا لے لیا ہے نمک جو ہے وشیہ کپ زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ جب یہ ہم پانی میں ڈپ کرتے ہیں نمک جو ہے وہ پھر خود با خودی وہ کم ہو جاتا ہے اور یہ ایک کپ میں نے پانی لیا ہے یہی کپ جو ہے میں نے میدے اور بیسل کا بھی لیا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ بھی میلنگ کپ جو ہے وہ اپنے لیے سیٹ کر لیں آچھا لیے اب ان سب چیزوں کو جو ہے ہم یہ مکس کریں گے پہلے یہ ڈرائی چیزوں کو مکس کر لیں گے چلیں گے دیکھیں میں نے یہ جو ڈرائی چیزیں ہیں ان کو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اچھی طریقے سے اچھا اگر میری چینل کبھی جس نے سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو منس ریسیبی کو فالو کریں گا یہ بہت ہی مزیدار جو ہیں یہ پکوڑیاں پھولکیاں بنتی ہیں یہ دی بڑوں کے لیے آپ رمضان میں یہ ضرور بنائیے گا میری اس ریسیبی کو ضرور ٹرائے کریے گا تو انشاءاللہ آپ کے ہی بھی بلکل ایسی ہی بہت ہی مزیدار یہ بنیں گی پانی پہلے میں نے کم ڈال ہے آہستہ آہستہ ڈالیں گے کیونکہ بہت زیادہ بھی پانی نہ ہو جائے یہ ریکھیں اس طرح کا جو بیٹر ہے میں نے تیار کر لیا ہے یہ کھوڑیوں کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت زیادہ ٹھیک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ یہ تھن بھی نہیں ہونا چاہیے بس یہ نارمل ہم نے بنانا ہے چلے اب اس کو دو منٹ کے لیے میں ایسے چھوڑوں گی اور پھر اس کو ہم فرائی کرتے ہیں اچھا یہ دیکھیں گے ایسے چھنی میں نے اوپر کر لی ہے اس کے اوپر میں ایسے کچھ جو ہے یہ بیٹر جو ہے اس میں ایسے ڈال کے اب یہ دیکھیں گے ہاتھ کی مدد سے اگر آپ تھوڑی موٹی نکالنا چاہیں تو آپ تھوڑا زیادہ پریس کریں اگر آپ تھوڑا باریک کرنا چاہتی ہیں تو آپ تھوڑا بلکل اس کو آہستہ آہستہ نرم نرم ہاتھوں سے آپ اس طرح کر رہتے جائیں چلنج اب اس کو آپ نے دو منٹ تک آپ نے اس کو ہلانا نہیں ہے ورنہ یہ چپک جائیں گے اب اس کو ایسی پکنے دینا ہے اور جو اس کی آنچ ہے ہم نے تیز کر دینی ہے اچھا یہ دیکھیں دو منٹ ہو گئے اب میں اس کو آہستہ آہستہ جو ہے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہلا لے آپ اس کی سائیڈ چینج کریں تاکہ یہ اچھی طرح پک جائے اچھا ایک بار میں آپ کو اور بتا دوں اگر ہم اسی طرح فل بھی پکا سکتے ہیں تو آپ اس کو ہاف پکا کے نا آپ اس کو نکال لیں اس کو ٹھنڈی کرنے کے بعد جب آپ دوبارہ ڈالیں گے یہ بہت جلدی جو ہے نا یہ براؤن ہو جائیں گی گولڈن براؤن ہو جائیں گے ان کا کلر بہت جلدی چینج ہوگا اور یہ جلدی پکیں گی اگر ہم اس طرح پکا لیں تو اس طرح بھی ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں اچھا یہ دیکھیں جی اتنی جو گولڈن براؤن ہے کلر مجھے اتنا کافی ہے یہ اس کو اب میں ڈش آؤٹ کروں گی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا پیارا ان کا کلر آ چکا ہے یہ دیکھیں ہماری پکوڑیاں جو ہیں یہ ریڈی ہو گئی ہیں یہ تقریب ان کو پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں چلے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کرتی ہوں جو باقی کا ہے وہ بھی میں ڈالتی ہوں